اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیکٹو مائی آنیدر ویڈیو آئی ہوپ یو آل اف ڈوئنگ ویل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے ہم کس طریقے سے کسی کی بھی یو کٹنگ کر سکتے ہیں کسی بھی کلائنٹ کی یو کٹنگ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے میک شور کر لینا ہے کہ ہمارے جو ہیر ہیں وہ اچھے سے کوم ہو ان پر آئل نہ لگا ہو اور ہم میکسیمم دو سے تین دن پہلے ہم اپنے سر کو اچھے سے واش کر لیں تو چلتے ہیں اپنی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے ائر ٹو ائر پارٹنگ کرنی ہے اس طرح پارٹیشن کرنے سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں فرسٹ تو یہ کہ ہمیں کٹنگ کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہوتی ہے اور ہماری جو کٹنگ ہے وہ یعنی کہ زیادہ بال ادھر سے ادھر الہجتے نہیں ہیں آگے والے بال آگے رہتے ہیں پیچھے والے پیچھے رہتے ہیں اور جب بھی ہم کٹنگ کرتے ہیں اور اس میں بہت اچھی فینیشنگ آ جاتی ہے کیونکہ اس طرح سے اگر آپ سب ہی بالوں کو ایک ساتھ کٹ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کس طرح سے کیسا سٹیپ لینا ہے اور سیم یہی رول آپ کی تمام کٹنگ میں چلتا ہے لیئر ہو یو ہو یا پھر کوئی بھی آپ کٹ کرتے ہیں تو سیم یہی رول چلتا ہے بی بی کٹ میں ہر طرح کی کٹنگ میں یہ سیم رول چلتا ہے اس طرح سے دونوں طرف سے ہم نے پارٹیشن کرنے کے بعد ان کو اچھے سے کلپ کی ہیلپ سے سکیور کر دیا ہے جہاں سے ہم نے پارٹیشن کی ہے وہیں سے ایک چھوٹی سے ہم نے لیئر اٹھانی ہے اس طرح سے ہم نے کوم کی ہیلپ سے ایک پتلی سی لیئر لے لینا ہے دونوں طرف سے پہلے جی ایک طرف سے ہم لیئر نکال کے اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور اچھے سے کریں گے کوم کوم کا اپنے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے اور ویٹ ساست کرتے رہنا ہے اپنے بالوں کو تاکہ آپ کے جو بال ہیں وہ بکھرے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ درائے ہیر بہت زیادہ یعنی کوم کے ساتھ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں ویٹ ہیر زیادہ بکھرتے نہیں ہیں اور بہت ہی ایزی لی آپ ان کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو اچھے سے کوم کرنے کے بعد دونوں لیئر کو ہم نے اٹیچ کر لینا ہے پکڑ لینا ہے اپنے ہاتھوں میں اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے دونوں لیئر کو لے کے مرچ کرنا ہے آپ اس میں مرچ کرنے کے بعد اپنے کلائنٹ سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کتنی کٹنی چاہیے اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس طرقے سے اپنے لیئر پکڑی ہے تو آپ نے اپنے کلائنٹ کے یعنی کہ فیس پہ جا کے آپ نے کرنا ہے اس طرح سے آپ نے آ کے نہیں جانا آپ کے سامنے جو میرر ہوگا کیونکہ آپ نے پروفیشنل طریقے سے کام کرنا ہے سامنے جو میرر ہوگا آپ اس طرح سے اپنے کلائنٹ کو میرر میں دکھائیے گا کہ بتائیں جی آپ کو کتنی کٹنگ چاہیے کتنے شوٹ کرنے ہیں یا کتنے یعنی کہ اس کو آپ نے کٹنگ چاہیے آپ کو اس طرح سے ان سے پوچھنے کے بعد آپ نے ان کی ریکوئرمنٹ کے مطابق آپ نے کٹ کرنا ہے ان چھوٹی چھوٹی ٹیپ کو فولو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا کلائنٹ پر بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی پروفیشنل بندہ ہے اور بہت ہی پروفیشنل طریقے سے ورک کر رہا ہے کیونکہ کلائنٹ کو سیٹسفائیڈ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے اگر ایک بار آپ کا کلائنٹ آپ سے سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی کہیں نہیں جاتا تو اس لئے آپ نے چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو فولو کرنا ہے اور بڑے اچھے سے اور پروفیشنل طریقے سے آپ نے ورک کرنا ہے اور اب جی آپ نے اس طریقے سے ہیر کو کوم کرنے کے بعد اپنی فنگر پر اس طریقے سے پکڑنے کے بعد ان کو کر دینا ہے کٹ میں زیادہ کٹ نہیں کر رہی کیونکہ یہ ڈمی ہے اور مجھے ہیر سٹائلنگ کے لئے اس کو یوز کرنا ہے اس لئے میں زیادہ اس کو کٹنگ نہیں کروں گی جی دونوں طرف سے ہم کو مل چکی ہے گائیڈ لائن اچھے سہر کو کوم کرنا ہے اور اس گائیڈ لائن کے اکورڈنگ آپ نے اس کو یو شیف دینی ہے اچھے سہر کو کوم کریں گے اور دھیان رکھیں گے کہ ہم نے جی کہاں پہ گائیڈ لائن لی ہے کیونکہ اس طریقے سے آپ اگر گائیڈ لائن لے لیتے ہیں تو آپ کو کٹنگ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ہم نے فرنڈ سے بھی گائیڈ لائن لینی ہے جیسے کہ ہم نے ابھی بیک سے لی ہے اس طریقے سے اس کے بعد جیسے آپ عام نورمل پینسل سے یوں لکھتے ہیں آپ نے سیم ایسے ہی سیزر کی ہیلپ سے یوں لکھنا ہے اگر وی آپ کٹنگ کر رہے ہیں سیم ایسے ہی گائیڈ لائن لیں گے اور ایسے ہی آپ نے سیم جیسے پینسل سے آپ وی لکھتے ہیں آپ نے سیزر کی ہیلپ سے جسٹ وی لکھ دینا ہے یہ سب سے ایزی ٹرک ہے کٹنگ کرنے کی اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جھنجٹ میں نہیں پڑھنا پڑتا کہ ہائے ہماری شیب صحیح آئی ہے نہیں ہے یہ بالکل ایکزیکٹ فارم میں آپ کو مل جاتا ہے یو اور وی اس طریقے سے کوم کرنے کے بعد جو ہیر چھوٹے بڑے ہوں گے وہ ہم بار بار ٹرم کرتے رہیں گے اس لئے آپ نے ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ کٹنگ کریں تو جتنا آپ کا کلائنٹ کہے اس سے ایک انچ آپ نے کم ہی کٹ کرنے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرم کرتے کرتے وہ جو آپ کے کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ پہنچ ہی جاتے ہیں اس لئے آپ نے کٹنگ جتنا آپ کا کلائنٹ بتا ہے اس سے ایک انچ نیچے رکھتے ہوئی آپ نے کٹ کرنا ہے تو یہ بھی ٹیپ بہت ہی امپورٹٹ ہے کٹنگ کرنے کے معاملے میں ورنہ یہ ہوتا ہے کلائنٹ اتنی گھالیاں دیکھے جائیں کہ آپ بھی یاد رکھیں کہ ہائے ہم نے کٹ کیا دیا ہے اس لئے یہ ٹیپ بھی آپ نے مست آپ نے فالو کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس طریقے سے اچھے سے کم کریں گے اور کم کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا یو جو ہے وہ سیکٹ آ گیا ہے یا نہیں اگر نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ یعنی کہ اسے دوبارہ سے ٹرم کر سکتی ہیں اب جی ہم نے فرنٹ پارٹ پر ورک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس لیئر کو تھری پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے سب سے پہلے جی ہم جہاں سے ہم نے پارٹیشن کی تھی وہاں سے ایک لیئر لیں گے اور اس کو جہاں جو ہم نے گائیڈ لائن لی تھی اسی کے اکارڈنگ رکھتے ہوئے ہم کٹ کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیں گائیڈ لائن مل چکی تھی اسی کے اکارڈنگ رکھتے ہوئے ہم نے جی اس کو کٹ کر دیا ہے اور ہم نے اینگل تھوڑا سا ترچہ ہی رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سیزر کا اب جی جو سیکنڈ ہم لیئر لیں گے وہ بالکل اپنے فیز کے یعنی کے فرینڈ سے لیں گے اور ایک لیئر یعنی کے رائٹ سائیڈ سے اور ایک لیفٹ سائیڈ سے لیں کہ ان کو اچھے سے کریں گے مرچ اس طریقے سے مرچ کرنے کے بعد جی اچھے سے کریں گے کوم اب جی ہم نے فرینڈ سے اس طریقے سے اگر گائیڈ لائن لیتے ہیں اور اس کو جی آپ نے بالکل نوز کی سید پہ لے کے آنا ہے جیسا کہ ابھی میں نے کوم رکھ کے آپ کو دکھا بھی دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے نوز کی سید پہ لے کے آنا ہے اس طریقے سے نوز کی سید پہ رکھتے ہوئے ہم نے اس کو کر دینا ہے ٹرم یہ جی ابھی آپ دیکھئے گا اس طریقے سے ہم نے کر دینا ہے اس کو ٹرم اور جی سیم یہی سٹیپ آپ نے تمام کٹنگ میں کرنا ہے تاکہ جو فرینڈ پارٹ ہے وہ بالکل ایکول آپ کو مل جائے ٹھیک ہے اب جی جو درمیان کی رہا جائے گی اس کو جی یہ یعنی کہ فرسٹ اور سیکنڈ لیئر کے رکھتے ہوئے آپ نے درمیان سے بس ہلکا سا ٹرم کریں گے اور آپ کی شیپ جو آپ کی کٹنگ ہے جو وہ ڈن ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے اب سیم یہی سٹیپ ہم دوسری طرف سے بھی کر لیں گے تاکہ جی ہم اپنی جو کٹنگ ہے وہ جلدی سے یعنی کہ ڈن کر لیں اب جی ہمیں گائیڈ لائن مل چکی ہے ہمارے پاس یعنی کہ فرسٹ لیئر پہ بھی گائیڈ لائن ہے سیکنڈ والی بھی گائیڈ لائن ہے اور ہم نے جو ایکسٹرا ہیئر ہے ان کو ہم نے ٹرم کر دینا ہے تو یہ اگر آپ ریل ہیئر پہ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھے سے فینشنگ ملے گی کیونکہ میں بہت ہی اتیار سے اور کم کم ہیئر کارٹ رہی ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لئے لیکن پھر بھی بہت ہی پیاری اس کی شیپ آ چکی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بالکل ایکوال اور بہت ہی خوبصورت سے شیپ آ چکی ہے تو اس طریقے سے دوسری طرف سے بھی ہم سیم یہی سٹیپ کر لیتے ہیں گائیڈ لائن تو ہمارے پاس ہے ہم نے جسٹ ایکسٹرا ہیئر کٹ کرنا ہے یہ جی اس طریقے سے ہم جی ایکسٹرا ہیئر کٹ کر دیں گے اور ایک دفعہ آپ نے جی تمام ہیئر کو سیزر کی ہیلپ سے آپ نے ٹرم کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی اگر ہیئر اوپر نیچے ہے یا پھر یعنی کہ جو سیزر میں نہیں آیا وہ اچھے سے ٹرم ہو جائے تو اس طریقے سے ٹرمینگ کرنے کے بعد جو ہماری کٹنگ ہے وہ ڈن ہو چکی ہوگی تو بہت ہی ایزی وے میں آپ یو کٹنگ اور وی کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سٹیپ فالو کرتے ہیں تو ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے سے ہمیں مل چکی ہے یعنی کہ یو کٹ یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بلکل ایکول آپ کو یو کٹ مل گیا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے آپ نے اسے اچھے خاصے لائک دے دینے ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور چینل کو ضرور سسکرائب کر لینا ہے اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ ٹیک کیر ٹینکس فور ووچنگ جیسے آپ پاکی ویڈیوز پر پیار دکھاتے ہیں اس پہ بھی پیار دکھائیے گا اللہ حافظ